ہم پہنچ چکے ہیں ہیدرابارٹ ٹول پلازا پر اور یہ کچھ اس کے اردگرد کے مندر یہ سامنے ہے ڈیسا اسٹیشن چھوٹا سا ایک ریلوے اسٹیشن ہے اس وقت میں موجود ہوں حضرت سیدنا سخی بابا منصور رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے بلکل سامنے آپ کو مزار کے اندر بھی لے کے چلیں گے یا وہاں کی بھی زیارت کروائیں گے یہ آگیا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت سلام علیکم بیورس ٹھنڈی ہماؤں کے شہر ہیدراباد سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج مجھے سفر کرنا ہے میٹ پو خاص روڑ کا پلان یہ ہے کہ میں یہاں سے چینل سے نکلوں گا اور جاؤں گا ٹنڈو جام تک اور بیچ میں ایک دو مزارت آتے ہیں بابا منصور شاہ کا مزار ہے اور اس کے علاوہ سید عثمان شاہ کا بھی مزار ہے ایدراباد یہ ٹھول پلازہ ہے اس ٹھول پلازہ سے تھوڑا سا آگے ہی یہ دو مزارت ہیں مجھے وہاں پہ جانا ہے اور اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو عام کے باغات بھی دکھا سکو اگر ویڈیو لمبی ہو گئی تو میں اس ویڈیو کو دو یا تین پارچ میں جو رائٹ کر دوں گا عام کے باغات دکھانے کے علاوہ میں ٹنڈو جام تک جاؤں گا اور یہ سارا علاقہ جو ہے اس کو ہم ریکارڈ کریں گے ہیدراباد چینل کے ایریا میں جو غلام شاہ کلھوڑو فلائی اوور ہے میں ٹھیک اس فلائی اوور کے اوپر موجود ہوں یہ جو روڈ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ روڈ جاتا ہے حالاناکہ کی طرف اور یہ سامنے روڈ ہے یہ اگر بدینیسٹاپ کی طرف آپ نے جانا ہو تو آپ اس روڈ پہ جاتے ہیں اور یہ والا روڈ جو ہے آہ یہ روڈ جاتا ہے مرپوخاز کی طرف جسوے آج ہم آپ کو لیے جائیں گے مرپوخاز ٹنڈو جام ٹنڈو اللہ یار ہم اسی روڈ سے جاتے ہیں اور یہ ہیدراباد کا منظر جو چینل والی نہر ہے وہ آپ سے سامنے ہے لام شاک لورو فلای اوور کے اوپر کھڑے ہو کر جو چینل کا جو نیچے کا منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے یہ والا جو روڈ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے جو پل کے نیچے سے نکلتا ہے پرینہ پاس کی طرف جانا ہو تو آپ کو اس روڈ کی سفر کرنا پڑے گا یہ اس طرف جو آپ کو باغات نظر آ رہے ہیں یہ امروت کے باغات ہیں اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بے پخات روڈ پاس میاں غلام شاک لورو فلای اوور سے نیچے اتر کر اس وقت ہم مرپو خاص روڈ پر موجود ہیں اور ٹنڈو جام کی طرف جا رہے ہیں موسیقی موسیقی میرے سیدھے آت کی طرف آپ کو ایک عام کا باغ نظر آ رہا ہوگا اس عام کے باغ کی بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت ہم آ گئے ہیں جو ہیدراباس بائی پاس کے لئے روڈ نکلتا ہے یہ وہ روڈ ہے موسیقی اور ہم نے جانا ہے اس طرف یہاں سے تھوڑا تا ہی آگے جو ہے وہ دول پلادا ہے موسیقی موسیقی میرے پاس روڈ پر یہ کونسا علاقہ ہے مجھے نہیں معلوم موسیقی گیا ہے اور اس نہر کے اندر کچھ بچے اور بڑے نہاتے ہوئے نظر آئے تو سوچا چلیں انہیں بھی ریکارڈ کرتے ہوئے چلیں گرمی ہے گہری نہیں ہے یہ نہر گہری نہیں ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا طول پلاہ تھا ہم پہنچ چکے ہیں ہیدر آباد پول پلاہ پر اور یہ کچھ اس کے اردگرد کے مندر ہیدر آباد سے جو میپوخاس والا روڈ ہے اس کا سفر کرتے ہوئے ہم پہنچ چکے ہیں ڈیتھا کے مقام پر یہ سامنے آپ کو طول پلاہ بھی نظر آ رہا ہوگا جس کو بھی امکلاس کر کے آ گیا ہیں یہاں پہ ایک پارک بنا ہوا ہے ڈیتھا ریلوے اسٹیشن جو ہے اس کی بیللنگ کے بلکل سامنے ایک چھوٹا سا پارک ہے اور سیٹنگ ارینجمنٹ بھی ہے بینچے لگی بھی ہیں اور یہ سامنے ہیں ڈیتھا اسٹیشن سوٹا سا ایک ریلوے اسٹیشن ہے موسیقی 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 تو یہ ہم نے آپ کو دکھایا ڈیتھا ریلوے سٹیشن ڈیتھا ریلوے سٹیشن کے جو بیلڈنگ ہے وہ ہم نے ریکارڈ کی ہے موسم کافی اچھا ہے دھوک نہیں ہے تو یہاں پر ہے حضرت سید بابا منتو شاہ کا ملار تو اس کو بھی ریکارڈ کرنے کے کوشش کرتے ہیں موسیقی 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 اس وقت میں موجود ہوں حضرت سیدنا سخی بابا منصور رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے بلکل سامنے آپ کو مزار کے اندر بھی لے کے چلیں گے یا وہاں کی بھی زیارت کروائیں گے اور کچھ ان کی تاریخ کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے موسیقی موسیقی یہ جو مزار ہے سید بابا منصور علی شاہ صاحب کا اس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات نہیں ہے کہ یہ کب یہاں پر تشریف لائے اور ان کو پردہ کیا ہوئے دنیا سے کتنا عرصہ ہو چکا ہے تو یہاں پر جو اس مزار کی رکھوالی کرتے ہیں جو دیکھ بال کرتے ہیں وہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ ان سے ہم معلوم کرنے کے کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب کیا نام ہے آپ کا محمد رہی صاحب یہ بتائیے کچھ سید بابا منصور شاہ صاحب یہ کب یہاں تشریف لائے تھے اچھا تیس سال قبر جو ہے وہ بردہ فرما گئے تھا ان کے بارے میں بتائیں گے ان کے کرامات کچھ ایسی جو آگے اچھا یعنی کہ جو بھی آیا ہے اس کی مدد مدد کیا کرتے تھے یہ صحیح ہے وہ میں بتائیں گے کوئی کسنا بھی ممار کے ان سے موپر کا ہے ان میں آپ کا پانی بلا دے کوئی چیر خلاف دے اللہ شفاہ دے اللہ شفاہ دے لیسے شفاہ جو نصیب فرما تھا یعنی کہ پانی بغیرہ پڑھ گیا کرتے تھے پانی دیا یا کوئی مجھایا کوئی چیز دے اللہ شفاہ دینے اور دعا کرتے ہیں چھیک ہوگا سر بہت شکریہ آپ کو حضرت سیدنا سخی بابا منصور رحمت اللہ علیہ کا مازار مبارک تو ہم نے آپ کو دکھا دیا لیکن ان کے بارے میں کچھ مستنع تاریخ جو ہے کچھ معلومات ہمیں صحیح طریق سے نہیں مل سکیں جس کا ہمیں افسوس رہے گا سید منصور شاہ بابا کا جو مزار ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا اب ہم اسی روڑ پہ جو میپوکاس والا روڑ ہے اسی روڑ پہ تھوڑا سا آگے جائیں گے یہاں پہ ایک اور مزار ہے سید اسمان شاہ صاحب کا تو وہاں پہ چلتے ہیں اور کچھ ریکارڈین جو ہے وہاں کی کرتے ہیں میپوکاس والا روڑ پہ سفر کرتے ہوئے ہم پہنچ چکے ہیں اسمان شاہ گوڑ کے نام سے یہ علاقہ جانا جاتا ہے اسمان شاہ گوڑ یا اسمان شاہ اسمان شاہ کالولی اور اسمان شاہ اس کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک سید اسمان شاہ رحمت اللہ علیہ صاحب کا مہدار ہے جو کہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا ہاں اس کی طرف میں آپ کو لیکے چلتا ہوں تھوڑی خیر میں لیکن سفر کرتے 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 دھلا خوش ہو گیا ہے یہاں پہ گھنے کا جو پاکستان کا قومی مشروب ہے وہ یہاں پہ بنایا جا رہا ہے تو ایک گھنے کا شربت کا گلاس چیتے ہیں یا بناو ایک گلاس کتنے کا ہے چالیز روپے کا ہے اچھا اس میں کوئی ملاوہ پہ بغیر رہا تھا نہیں ہے سیکرین وغیرہ خوبی نہیں ہے پیور ملے گا سکتی بات ہے بناو ایک گلاس دیکھو میں سارا ریکارڈ کر رہا ہوں اگر کوئی گھڑ گھڑ ہوگی تو پکڑ لیں گا آپ کو چلو بھائی تو بھائی یہ بننے لگا ہمارے لیے جلنے کا شربت ہے جنیٹر کر دیا گیا ہے اور آپ کے جنیٹر لگاؤں گے ہمارے لگوں کو بھائی ایک بھی زمانے جاتا ہے ایک بھائی لیے کی کوشش کریں یہاں پہ الہسن ہوتل ہے آلہسن پیالا ہوتل آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر پیسے ریلویڈ ٹریک ہے یہ سامنے قبرستان بھی ہے شہر خاموشہ بھائی ہمارا شربت کیا ہے یہ آگیا تھنڈا 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 شربت 40 ڈرپے میں گرمی بھگا ہے بھائی ہمارا شربت ہمارا ریڈی ہے شربت پی کے پھر بات کرتا ہے گنے کا رسٹ پی کے ایک انرچی جو ہے وہ بہال ہوئی ہے تو اب ہم چلتے ہے جو حضرت اسمان شاہ صاحب کو جو مزار ہے اس کی جانب آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ جو آپ کو ہرے رنگ کا گمبل نظر آ رہا ہے یہی ہے حضرت اسمان شاہ صاحب کا مزار لیکن مزار میں جانے سے پہلے یہاں پہ برابط میں قبرستان ہے قبرستان کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں مزار کی جانب اسلام علیکم راہلالقبول اسلام علیکم راہلالقبول اسلام علیکم تو سر یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہم سب نے آنا ہے ایک نہ ایک دن شہر خاموشہ کیونکہ یہاں پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کرنی تھی ہماری طرح ساری دنیا میں کر چکے ہیں اور اب آرام فرما رہے ہیں ہم سب نے ایک دن کسی نے کسی جگہ ایسے ہی آکے سونا ہے ہمیشہ کے لیے اللہ اللہ جو ابھی انتقال فرما چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے آمین تو اسی قبرستان کے اندر یہ مزار ہے جو گمبل نظر آرہا ہوگا آپ کو اس کا جو مین گیٹ ہے وہ باہر کی طرف سے یہاں سے جانے کا راستہ شاید نہیں ہے تو باہر مین روڈ سے جو گیٹ ہے وہاں سے چلتے ہیں موسیقی موسیقی اچھا یہ جو بیل لگی ہوئی ہے یہاں پہ یہ شاید تربوز کی ہے یا خربوزے کی ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک بیل ہے یہ یہ تربوز کی ہے یا خربوزے کی ہے بیل جو لگی ہوئی ہے خربوزے کی ہے نا میں غلط نہیں تھا یہ ہے خربوزے کی بیل اس پہ لگے ہیں خربوزے یہ مزار کے بلکل برابر میں ہے تخھی عثمان شاہد پھادر یہ ہے مزار کا جو داخلی دروازہ اور اس کے برابر میں چندے کے لئے بوکس ہیں اور یہ جو حضرات یہاں پہ آتے ہوں گے دعا مانگنے کے لئے یا منت مانگنے کے لئے وہ چادر بھی چڑھاتے ہوں گے مزار کے اوپر اس کے لئے یہاں پہ چادریں ہمیں رکھے گئی اس کا بروکات رکھے گئے یہ پتھر ہے شیشے کی جو ہوتی ہے وہ ہے شیشے یہ مزار کے آہاتے میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہاں پہ ایک علم لگایا گیا ہے پینے کے لئے پانی یہاں پہ کچھ کھلونے رکھے گئے ہیں بیچنے کے لئے دعا ہم نے مانگ لی ہے اور اب آپ کو مزار کی توڑی سی زیارت کروانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ لگائی گئی ہے اور سامنے ایک چندے کے لئے باکس ہے موسیقی موسیقی … کبرا مبارک کے ارد گرisk جو لکڑی کی جالی لگائی گئی ہے اس میں کچھ تعلی لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ یقیناً وہ لوگ جو یہاں پر آ کر منت مانتے ہیں دعا مانتے ہیں انہوں نے لگائے ہوں گے سائن کی جو کتنا عرصہ ہو گیا ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو گیا یہ بول رہے ہیں اس کا ہے تو انگریز کے بارے میں یہ برطانیہ کی فرصی برطانیہ یعنی انگریزوں کے دور حکومت کے وقت سے یہ مزار یہاں پر ہے کچھ ایسی کہ کارامہ جو اس بابا کے نام سے مشہور ہوں یہ اس نے کارامتیں بہت دکھائی ہے دو چار دکھائی ہے ادھر بھی راستے بھی راستہ بنا رہے تھے راستہ نہیں بنا رہے مدیز کے دور پر سائن کے ساتھ بھی راستہ نہیں بنا رہے کے لاؤس ایسا ہوں گے راستہ دے گا ورہے کچھ آئی ہے راستہ کو بھی راستہ دے گا یہ لوگا توڑ دے گا راستہ کے بارے کی ایسی تکین لوگا اسے نوہر کو شمکی دیں گے راستہ نکال جاتے ہیں تو راستہ تکین لوگا توڑ دے تھے ایسی تکین لوگا ہوتا ہے سبھا کو آتے تھے نا یہ کام دیکھتے دیگڑا پڑا سارا راستہ جو بنا کر جاتے تھے پہلے ایک دن بنا کر جاتے تھے دوسرے دن جب آتے تھے سارا جو روڑ بغیرہ ٹوٹا بہتے تھے ٹوٹا بہتے تھے ادھر ادھر نہیں دیرہ سارا راستہ ان کو بولا یہ کوئی ہے یہ سیدھر کوئی چیز آج سے کلتے ہیں یا کیا یہاں سلے سندھو دری آئے نا یہ اسے کا کنہ رہے ہیں آج سے کنہ رہے ہیں یہ سلے در بھوڑیاں کپڑے کپڑے دھوتے ہیں پانی بانی نکال نہیں یہاں پانی سایڈوں میں ہوتے ہیں نکال ہوتے ہیں یہ بنے ہوئے ہیں انگریزوں میں بھارے ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں ابھی جو نہیں بنائے وہ ابھی پرانے ہوئے ہیں میں دوہ در تیرہ ہی ادھر ہی میرے کو بہت قیمیہ بھی ہوا ہے اور کہ کرنا مجھ سے صحیح کی تو بہت ہے کوئی آتا ہے نیاز مغیرہ ہی چلتا ہے ان کا ارس وغیرہ بھی لگتا ہے یہاں تیرہ رجب چھوڑا تیرہ رجب اچھا اسی جو گراؤنڈ ہے جو اس کی اندر ہی اس کی اندر ہی ہوتا ہے بہت سکر ہے سب بہت سکر ہے بہت سکر ہے تو سر یہ تھا جو ہم نے آپ کو دوسرا مزار دکھایا پہلے دکھایا تو ہم نے سید منسوس شاہ رحمت اللہ علیہ صاحب کو جو مزار تھا وہ دکھایا اور اب جو ہم نے آپ کو حضرت سید عثمان شاہ صاحب کو جو مزار ہے اس کو دکھایا جو کہ وہ بھی یہ دونوں مزارہ جو ہیں کچھ فاطلے کے اوپر موجود ہیں مپو خاص روڑ پر جیتے ہیں آپ ٹول پلازہ کراس کرتے ہیں ہیدراباد کا پہلا مزار آجاتا ہے حضرت سید منسوس شاہ صاحب کا اور اسے تھوڑا سا آپ سفرتے کرتے ہیں تو سید عثمان شاہ صاحب جو مزار ہے وہ دیکھنے پر آپ کو مل جاتا ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں مزید آگے اس ویڈیو کا پارٹ ٹو جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے مپو خاص روڑ پر موجود کروز بینکیٹ اور لال بادشاہ عام کا باغ